راول پنڈی کی لال حویلی سے ابرے چیگویرہ سے بڑے انقلابی جو قوم کے نوجوانوں کو جلالو پارلو جانے نہ دو مروسی سیاست بلاخر اپنے کہنے کے مطابق شیخ ثابت ہوئے کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے ایسا چلا کاٹا ایسا چلا کاٹا کہ صاحب آج لال حویلی ڈی سیل ہوگی کامیاب چلا اب ہم کوشش یہ کرتے کہ یار ایسا چلا ہم بھی اس سے گزریں کچھ آپ کے بھی توقعات ہوں گی ہم بھی فیضیاب ہوں اس چلے سے تو آج کا تخیر فیضیابی نہیں ہوتی شاید کچھ اور ہوتی ہوگی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میں پھر تمہیں میں واقع تن آج میں فوکس کرنا چاہ رہا تھا اپنے راول پنڈی کے ہیرو انقلابی دیں آپ مجھے بار بار ڈیورڈ کر کے تو یہ اتر جا رہے ہیں اب دیکھئے نا جیسے انہوں نے کتنی اچھی بات کی انہوں نے لانت دھیجی ہے نو میری مملا پر سفرات دے اس کے بعد انہیں اچانک دریافت ہوا کہ آج کل آرمی چیف جو ہیں وہ تو ان کے شہر کے ہیں باجبہ صاحب کو یہ کہتے تھے گارڈن کالج جسی کٹھے تھے اب یہ کہ گارڈن کالج کے بھی گئے ہی نہیں باجبہ صاحب اچھا اور اگر وہ گئے بھی ہوں تو ان کی عمر پر ہوں سیریز؟ اوہ یار وہ تو دوسرے کالج کے تھے غالباً سی بی کالج کے ہاں وہ یار جہاں پر فارم صدیق کے ساتھ پر پڑھاتے رہے ہیں یہ نہیں تھے یہ اپنا ہے ہمیں صاحب اوہ یار اس یہ تو یہ دعوے کرتا رہا ہے اور کبھی جب یہ ورن ورن کرتا تھا ریٹنگز کے لالچ میں کہا جب میں موزیتنگ سے ملا بھی تم کس کپیسٹیبیاں ملے کہ کہاں ہی اسٹوری پر کوئی موزیتنگ نہیں شیخ رشید موزیتنگ سے نہیں ملا کہاں کیسے کب اب میں کیا بات بتا ہوں انہی منہ ملی لیتا نظر اس میں کیا ہے اوہ بھائی صاحب اس نے کہا مجھے باقاعدہ جب میں سٹوڈنٹ لیڈر تھا سکسٹی نائن سیونٹی موزیتنگ نے میرا صدا انہیں مجھے بلوایا یعنی وہ جو کہ خود ایک ملک میں انقلاب لائے وہ ان سے انقلاب بھی خیالات دے رہا تھا اور ون ون انٹریو میں ریٹنگز کے لالچ میں ہم جو زلیل و خار ہوتے ہیں انکر حضرات اس کی سن رہے تھے خیر وہ پھر میں بھیک جاؤں گا میں اس میں مجھے واقعہ بھی آ رہا گیا اب پر آپ کو سنانا پڑے گا اوہ بھائی صاحب جب میں نیشن کا یہاں پر بیرو چیف تھا نا تو نماز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے تو جب بھی ان کی ملاقات ہوتی نا مرحوم مجید نظامی صاحب سے مجید نظامی صاحب سے بیرو چیف بہت تنگ کر دے اور آپ نے بیرو چیف تھا اسلام آرد کا تو مجید صاحب اللہ بخشے وہ بڑے سٹیٹ اوہے میں نا وہ یہ کہتے تھے کہ جی وہ بھی لوری ہے نا تسی بھی لوری ہو تو ہاں کل کروں ہاں اے دوست ہو کہ اگر وہ فائل لنی فال سٹوری میں عمل کرا ہاں باقی یہ کہ وہ رائٹس کال خیر وہ کرتے کر آتے ہوئے کہا کہ بھئی وہ بہت کرتے رہتے ہیں کہ یہ جا رہے ہیں چاہینا تو میں نے آپ کا نام ڈالا ہے میں بھی جا رہا ہوں وہاں پر تو آپ چلیں کوئی بات معام گئے تو وہ ہسپے روایت دیوار چین دکھا رہے تھے میں تو میاں محمد آشریف صاحب بھی ما شاءاللہ علم و فضل کے باتشیاں ہیں وہ پورے اچھا ان کے ایک بندہ انٹرپریٹر وہ اردو زبان جانتا تھا ایک انگریزی والا تھا اور یقیناً اس اوری اینٹل کالج لاہور کا پڑا ہوا تھا تو وہ پنجابی جانتا ہو تو انہوں نے کیجولی پوچھا کہنے لگے کہ یہ صاحبیوں کے ساتھ مجھے بھئی تو آپ کے ساتھ اسکورٹس ہیں ان سے کچھ ہو کہنے لگے یہ دیوار چین بنا رہے تھے تو پھر یہ سنیا چین پہ قبضہ کیسے آگیا تھا یہ کس نے کہا یعنی کہ نواز شریف صاحب ایک دم سے بجائے اس کی کوئی اور بولتا تو ایس وزیر اطلاع یہ حضرت صاحب فرماتے ہیں راول پڑنڈی کے مقرات حاصل کہلے گی وہ پیسے لاتے صاحب مائے گاڈ اچھا اچھا میاں صاحب کی مجھے پر نظر پڑ گئی ان کا خیال ہوگا کہ یہ دانشوار ٹائپ کا انگریز میں لکھتا ہے مجھے کہتے ہیں کہ ٹھیک کر رہا ہے شیخ صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو منگولز تھے انہوں نے بہت بڑا اس زمانے کی اسٹریزک انیشیئیٹیو یہ کیا کہ یہ دیوار چین بناتے رہے یہ انٹیسویٹ کر رہے تھے وہ بیک سیڈ سے آگئے وہ آگر نہیں جو کہ اس زمانے میں یہ سنجھا جاتا تھا کہ اسے تو کوئی کروس ہی نہیں کر سکتا اچھا انہوں نے یوں کر کے دیکھا اور انہیں کہا اسی بھی آنے لگے رندے ہو اور ابھی بھی دیکھیں صرف کریڈٹ دے ان کو نو مائی اور طریقہ انصاف کے ساتھ جتنے میں نکلیں کوئی نہیں بچا شیخ ریسیت صاحب ہے وہاں روز میڈیا جامل آپ انہوں نے بہانے بہانے میں اپنی میٹنگ بھی سیکھ کر لیا کہ میری اگر بڑے لوگوں سے بات ہو تو میں ان کے لئے میرے شہر کے ہیں تو میرے انہیں فخر ہیں وغیرہ وغیرہ اب میں جو ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں ان کے ذرا تھوڑا سا نہ کریں اتنا انٹریکشن اثر نہ ہو کہ وہ تقبل کہ وہ یعنی ان کو تو راولپنڈی کے بکراتیں اثر ان کو فلم کہیں گے کہ وہ سنو میری بات اب انہوں نے ایک خالصتا نہیں ایک خالصتا ایک کانٹیکسٹ میں ایک سوال ہوا کہ جی پنجاب اور وہاں الیکشن کیوں نہیں ہوئے اب یہ کہ خلق خدا جو ہے وہ ان کی اکثریت یہ کہتی کہ جی آئین میں تو لکھا ہوئے نبے دن باقی ایف این بٹس میں نہیں پڑتے کیونکہ آج کل وہ بیٹویٹ کا زمانہ ہے نا لوگوں کی ایک لائن میں بس زبابہ جواب ہوتا ہے اب انہوں نے کہا کہ نہیں جی آئین کا آرٹیکل ٹو ففٹی فور اب پتا ہے جب سے انہوں نے کہا یہ اجازت دیتا ہے کہ اگر کسی کام میں تاخیر ہو جائے تو وہ غیر آئی نہیں ہو آپ کو بتا ہے یہ انگائی آیا ہے مجھے ابھی تک پنتالیس پچاس کے قریب رقامات آ چکے ہیں انہوں نے کہا کہ نصر صاحب اسی طرح بڑیان بڑکان آرسو کے جنوری میں الیکشن ہو جائیں گے یہ ارادے کیا ہیں کیا مطلب میں مزاق نہیں کر رہا ہوں کہ لوگ بجائے اس کو کانٹیکس میں دیکھنے کے کہ یہ جو کاکڑ صاحب نے بیان دیا ہے جنوری میں الیکشن نہیں ہوں گے میں نہیں کر رہا لوگ مجھے تنگ کر رہے تھے کہ یہ اصل میں کاکڑ صاحب جو ہیں یہ ذہن سازی لوگوں کا ذہن بنا رہے ہیں کہ شاید جیسے میں دعویٰ کیے چلے جا رہا ہوں کہ جی زیادہ سے زیادہ گیارہ فروری ورنہ اٹھائیس جنوری تو مل گانے شکر ہے شکر ہے آپ تو ڈیلے کا خدشہ نہیں کہہ رہا ہے لیکن میں اکثریت یا لوگوں کی رائے کا نمائندہ نہیں کرتا مجھے میں بتا رہا ہوں پنتاریس سے پچاس لوگوں نے کہا کہ سر اب یہ بات تو چل رہی ہے نا اب انصاف سے کہنا کیمرے کی طرف دیکھیں اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوگا کتنا بے یقین ہی آپ کو مجھ پر کچھ لوگ یقین یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر الیکشن اپریل میں ہو جائیں وہ زیادہ بہتر ہے یا نہیں کہہ رہے ہیں کچھ لوگ نہیں کہہ رہے ایک شخص ہے جس کو بڑی سج دھج کے ساتھ لایا گیا ہے وہ پتہ نہیں لیکن ان کے نام سے منصوب بات چل رہی ہے کہ جو بقول شخص ہے جنہیں بڑے ملت سماجت کے بعد لایا گیا وہ چاہ رہے ہیں جو کہ میں اس پر ایسے ایمان لانے کو تیار نہیں ہوں کیونکہ اگر وہ اس پر امادہ ہو جائیں تو اس کا مطلب ان کا تو یہ رہا صاحب ہی کاڑ گیا نا کہ جمہوریت اور سیبلس پرامیس کی کیا عام جنوریس سے لیٹ ہو سکتا ہے فروریس سے لیٹ الیکشن میرا خیال ہے بھائی آئین کو آئین کو موطل کیے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا اب سینل ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتا کیسے کس کو بھی آپ کے ایکسٹینڈسن تو دے سکتا اوہ نہیں نہیں سوال جو آئی دونٹ سی عجب تک آپ آئین کو موطل نہیں کرتے ہیں تو باقی زلزلے بھی آ سکتے ہیں تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر آپ میری زبان نہ ہی مزید کھلوائیں اس جے یو آئی اور آپ جس چیز میں ہم ایک دوسرے کے پرانے شناسہ ہیں میں یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا دوستی کا لیکن ہم کافی ایک دوسرے کے قلی اب وہ گزشتہ کچھ دنوں سے اپنے کالموں میں مسلسل وہ آپ والی ایک کمنہ کا اظہار کیے جا رہے ہیں کہ آر کچھ مفاہمت ہونی چاہیے انتقام چھوڑو آگے بڑھو یہ وہ اس حوالے سے انہوں نے اپنے اسی خوشکمہ انداز میں اس کو دیکھا میں ذاتی طور پر جو ہے میں سحیل بڑیچ بنیادی طور پر ایک نیک نیت آدمی ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ سیاست میں تخت یا تختہ ہوتا ہے وہ نیک نیتی سے جو تجاویز پیش کر لیا تھا میرے بھائی اسی لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جماعت ہے اس کے سربراہ جب کے پی کے مجلسوں سے خطاب کرتے ہیں تو ایک ہی آواز ڈی 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 ڈ یعنی کہ چھڑو جی پہلے مولانا آدھ ہوتے ہیں وہ یہودی یہودی کہنا چھوڑ کرتے ہیں دوسری طرف سے وہ یہودی ہے جب اب یہ جو ملاقات ہوئی اور وہ کیوں ہوئی کس طرح ہوئی اور اس کا انجام یہی ہونا تھا کیسے ہوتا ہے کہ آپ اتنی ہسٹورک ہیں موسیقی